آج ہم لگانے لگے ہیں ماربل کا کمرہ آپ دیکھیں اس کمرے میں ہم ماربل لگائیں گے مکمل پروسس آپ کو دکھائیں گے پہلے کی طرح آپ نے ویڈیو شروع سے آ گئے تاکہ ضرور دیکھنی ہے ویڈیو بہت ہی مزہدار ہونے والی ہے چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرح ہم کیا کریں گے کہ کسی ایک جگہ سے ہم دو فٹ پر نشان لگا دیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دو فٹ پر میں یہاں نشان لگا دوں گا اس جگہ سے پھر ہم لیویل نکالیں گے لیویل کیسے نکالتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں دکھانا ہے اب ہم کیا کریں گے وہ جو ہم نے نشان لگا ہے اس جگہ پہ لیویل پائپ کو پکڑیں گے اور اس سے ہم پانی ملائیں گے اور اس جگہ پہ ہم نشان لگا دیں گے جیسے وہ بھائی نے پکڑا ہوا ہے وہ ملائے گا اور میں یہاں پہ نشان لگا دوں گا اسی طرح ہم نے چاروں کونوں میں نشان لگا لینا ہے لیویل کا لیویل کا ہم نے نشان لگا لیا تھا تو اب ہم کیا کرنے لگے ہیں مال بنانے لگے ہیں ہم پتھر کا مال بناتے ہیں تو وہ ہم چار ٹرالی میں ایک بوری ڈالتے ہیں وہ بھی مکس ریت اب ہم اس کو اچھے سے پھیلا لیں گے پھیلانے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر کلٹی لگائیں گے اس طرح دو کلٹی ہمیں لگانی ہے کیونکہ ہمارا جو مال ہے وہ بالکل مکس ہو جائے صحیح طریقے سے اس کو نرم ہم نے بالکل نہیں بنانا اب ہم نے کیا کیا تھا کہ جس جگہ سے ہم نے نشان لگایا تھا لیویل نکال لیا تھا آپ اس جگہ سے ہم ٹھئے لگائیں گے ہم نے ڈیڑے جنس کو اٹھا کے ہر طرف ٹھئے لگا لینے اس کو ہم نے رکھا ساڑھے اکیس پہ ساڑھے اکیس پہ ہم نے ہر کونوں میں ٹھئے لگا لینے گھر سے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے آپ نے ساڑھے اکیس پہ آپ ہر کونے پہ اس طرح ہی ڈیری بنا لیں گے سیم اس طرح پھر ہم کیا کرنے لگیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے اب ہم نے یہاں پہ مال ڈال لینا ہے سیدھا سیدھا جو ہم نے ڈیرییاں بنائی تھی اب ہم نے اس طرح پھٹی مال لینی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مال کو سیدھا کر لیں گے کرنڈیز کے کرنڈی کے ساتھ جو ڈیری ہم نے بنائی ہے اس کے برابار پھر ہم اس پھٹی کو لے کے جیسے آپ کو پیچھے میں نے دکھا ہے اس طرح سیدھی آپ نے اس طرح پھٹی لے کے اس کو ایسے سیدھا کر لینا ہے یہ ہمارے جو یہ ہے ادھر آپ نے ٹھئے کے ساتھ ملانا ہے پیچھے بھی آپ نے ٹھئے کے ساتھ ملانا ہے اور آپ نے اس کے اوپر اب ہم نے سیٹھیں سیدھی کرنے کے بعد کیا کریں گے بیچ میں اس کو کھیچیں گے کھیچیں گے کیسے ادھر ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے ادھر ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے اور اس کو اس طرح کھیچتے ہو آ جائیں گے آپ غور سے دیکھیں ویڈیو کی طرف دیکھیں کہ میں کر کیا رہا ہوں دیکھیں بلکل سیدھا ادھر ہم نے اس والی پھٹی کے ساتھ ملانا ہے ادھر ہم نے اس والی پھٹی کے ساتھ ملانا ہے پھٹی ہم اس کو بولتے ہیں کہ جو سائٹ سے ہم نے سیدھی کر لیتی سائٹ ہے اس کو ہم پھٹی بولتے ہیں ہماری زبان میں پھٹی ہوتی ہے اس سے ملاتے ہوئے اس طرح ہم کھیچ لیں گے کہ ہمارا جو کچھا ہے وہ بلکل سیدھا ہوئے اب ہم نے دوسری سیڈ بھی سیم اسی طرح سیدھی کر لینی ہے جیسے ہم نے ادھر سے سیدھا کیا ہے دوسری سیڈ بھی ویسی سیدھی کر لینی ہے اب ہم اس کے اوپر نیرو ڈال لیں گے نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ گاڑا ہو کام ہوتا ہے اب شروع اب ہم کیا کرنے لگے ہیں دیوار کے ساتھ ایک مربر رکھیں گے اور اس کے ساتھ پھٹی اندر کی سیڈ پر ملا کے ہم نے گنیا کر لینا ہے اس کا کیونکہ کمرہ بہت بہت زیادہ بد گنیا ہے تو اس کو گنیا کرنے کے لیے کیونکہ ہمارا ماربل بھی گنیا میں نہیں ہوتا ہم دو پیس رکھ لیں گے ایک ساتھ کہ اگر ایک پیس میں فرق ہو تو دوسرا پیس اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے اور جو ہمارا فرق ہے وہ بلکل صحیح ہو جائے اس کے ساتھ پھٹی ملا کے ہم دوری پٹک لیں گے کہ ہمارا جو کمرہ ہے وہ بلکل سیدھا ہو جائے یہ ہم نے دو پیس رکھ دیئے تھے اس طرف اب ہم نے اس کے ساتھ پھٹی ملا دیئے اب ہم نے آخری کونے پہ بارہ انچ کا نشان لگا لیا تھا وہ آخری کونہ جو ہے نا ہمارا اس پہ ہم نے بارہ انچ کا نشان لگایا اس جگہ سے ہم نے دوری پکڑیئے اور اس کو پٹک لیئے کیسے پکڑیئے وہ میں آپ کو دیکھئے جو گنیا کیا تھا کمرہ پھٹی رکھی تھی اس سے ملاتے ہوئے ہم نے ماربل لگانا شروع کر دیا پھٹی سے ملا کے اب ہمارا آخری کونے میں ثابت پیس آئے گا وہ دروازے کے ساتھ جا کے تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا پہلی لین میں ہمارا فرق آ رہا ہے وہ بھی پیچھے کی لینیں آگے جا کے ہمارا بلکل سیدھا ہو جائے گا اور گنیا میں ہو جائے گا اب میں نشان لگانے لگا ہوں ماربل کو نشان لگا کے اس کو کٹوں گا یہاں پہ میں نے آپ کو بہت ایک چیز بتانی ہے جو ہر مستری کو پتا نہیں ہوتا آپ دیکھیں اب میں یہ ماربل کو کٹ رہا ہوں جیسے ہی میں ماربل کو کٹنے لگا ہوں یہ میرا بلیڈ جو ہے یہ ماربل کو نہیں کٹ رہا کیوں نہیں کٹ رہا کیونکہ یہ پہلے ٹائلز پہ چلا ہوا تھا اگر یہ ٹائلز پہ چلا ہوا ہو تو آپ نے فرش پہ نیچے اس کو رگل لینا ہے جب آپ نیچے فرش پہ اس کو رگل لیں گے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ ماربل کو کٹے گا ورنہ آپ کو بہت زیادہ مشکل ہوگی چاہے آپ نیا بلیڈ کیوں نہ لے ہیں دوستو بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ماربل میں گیپ دینا چاہیے ماربل میں گیپ بلکل ہی نہیں دینا چاہیے ماربل آپ ملا کے لگایا کریں کیونکہ جتنا ماربل آپ ملا کے لگائیں گے کم جھری ہوگی اتنی خوبصورت زیادہ ہوگی اگر آپ گروپ دیں گے اس میں تو وہ اچھا نہیں لگے گا کیونکہ وہ فلنگ سے برابر ہو جاتی کیونکہ اس پہ ہماری قصہ ہی ہوتی ہے تو آپ ماربل میں گروپ نہ دیا کریں دوستو اگر کسی بھائی کو کوشن یا ہماری سرویس چاہیے ہو تو نمبر ہمارا سکرین پہ آ رہا ہوتا ہے آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں اگر میرے کسی بھائی کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو کسی کسی کوئی بھی کوشن ہو تو ورسپ نمبر میرا سکرین پہ ہوتا ہے آپ جس جگہ پہ ہوں وہاں کوئی مسئلہ آ رہا ہو آپ ویڈیو بنا کے مجھے بھیج سکتے ہیں اور مجھ سے رائے لے سکتے ہیں کسی کسی کا کوئی سابی کام ہو اب آپ دیکھیں اب ہم نے اس کمرے کو گنیا کیا تھا تو اس وجہ سے ہماری جو لینے ہیں سامنے کی آپ دیکھیں بلکل ہی سیدھی ہیں اگر ہم گنیا نہ کرتے تو یہ ہماری لینے سیدھی نہ رہتی ہیں اور ہماری جو دیوار کی سائٹ ہے اس میں بھی ایک گروپ آتا اور ماربل سیدھا نہ لگتا آپ جب بھی ماربل کہیں پہ بھی لگائیں سب سے پہلے آپ نے دیوار کو یا کمرے کو گنیا کرنے کے بعد ماربل شروع کرنا ہے اس سے فنیشنگ آئے گی اب آپ دیکھیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو میرا چینل سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیکس جگہ پہ نیکس ٹاپک میں جب تک کے لیے اللہ حافظ